موسیقی کچھ اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے درمیان سے دو سے تین فولڈ کرنے کے بعد جو نیچے والا کھلا حصہ ہے اس کے اندر ہم نے اوپر والے فولڈز کو ڈال دینا ہے تو بہت زبردست ہی آپ کی شرٹ جو ہے وہ ٹک ہو جائے گی آپ اس طریقے سے شرٹس کو فولڈ کر کے رکھیں گی تو ایک نکالیں گی تو باقی ساری ٹی شرٹس بلکل صحیح رہیں گی یہ جو ٹریبل کرنے کے لیے بہت بہترین ٹرک ہے آپ اس طریقے سے کافی سارے کپڑے جو ہے وہ ایک ہی سوٹ کیس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ میس بھی نہیں ہوتا اور ٹی شرٹس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بال بھی نہیں پڑتے رنکلز وغیرہ نہیں پڑتے ویورز ہماری فریج کے اندر کئی دفعہ اس طریقے سے بہت ساری برف جم جاتی ہے جو کہ جلدی نہیں بھیگلتی سارا دن ہی فریج کو کھول کے رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا پانی لیں اس کے اندر ایک سے دو چمچ جو ہے وہ نمک کے ڈال لیں اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں آپ گرم پانی بھی یوز کر سکتے لیکن زیادہ گرم نہ ہو اب اس کو ہم نے شاور کے اندر ڈال لیں جو چھت کے اوپر برف لگی ہوتی ہے فریج کے چھت کے ساتھ وہاں پہ شاور کر دیں اور باقی اس کے اندر ڈال دیں تو فریج کی برف جلدی پھگل جائے گی ویورز ہم سبزی وغیرہ جو ہے وہ فروٹ وغیرہ فریج کے اندر رکھتے ہیں کافی سارے چیزیں رکھتے ہیں جن کے سمیل فریج میں سے آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک سپانج لے لینا ہے اس کو تھوڑا سا گیلا کرنا ہے اب میٹھا سوڈا لینا ہے اور اس کو ایک سے دو چمچ سپانج کے اوپر اس طریقے سے پھیلا دینا ہے سپانج اس لیے گیلا کیا ہے تاکہ سوڈا فریج کے اندر نہ گرے ویورز سوڈا جو ہے وہ مختلف قسم کی جو بیٹ سمیلز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ یہ نمی کو بھی جذب کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو آپ کے فریج میں سے نمی بھی ختم ہو جائے گی اور سمیل آنا بھی ختم ہو جائے گی ویورز دالوں کو کچھ اس طریقے سے شاپرز میں ڈال کے ہم جب لاتے ہیں بزار سے تھوڑی سی تو یوز کر لیتے ہیں لیکن جو بچ جاتی وہ اس طرح پڑی رہتی ہے تو اس کو سیو کرنے کا بہت آسان اور زبرزد سا ٹرک ہے آپ نے خالی جو پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہے کوڑنگ والی وہ لے لینے ہیں اور اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کٹ لینا ہے اس سے ہماری بوستل بھی ویسٹ نہیں ہوگی اور ہماری دال بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سٹور ہو جائے گی ہم نے اس طریقے سے اس کو کٹ لیا ہے اب ہم نے شاپر کو اس طریقے سے اس بوتل کے مو والی سائٹ سے نکالنا ہے اور نیچے کی طرف اس کو فولڈ کر لینا ہے ہم نے سارے شاپر کو اچھے طریقے سے کھینچ کے نکال لینا ہے اب ربر بینڈ کی مدد سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سکیور کر لینا ہے تاکہ یہ شاپر نکلے نہیں سکیور کرنے کے بعد آپ اس کو کیپ لگا کر رکھ سکتے ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے سٹور ہو گئی ہے آپ کو ڈبے میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں اور اس میں سے آپ آسانی کے ساتھ دال کو نکال بھی سکتے ہیں آپ بھی اس ٹرک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو سٹور کر سکتے ہیں ویور جو ہم نے بوتل جو کاتی تھی وہ بچ گئی ہے اس کے نیچے والا حصہ اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے جو ہمارے گھر میں روٹی بنانے والا بیلن ہوتا ہے اس کو ہم دھو کر ایسے ہی رکھ دیتے ہیں جس کے اوپر مکھیاں وغیرہ بیٹھتی رہتی ہیں تو آپ نے دونوں بوتلوں کو لینا ہے اور اس کے اندر یہ بیلن کو ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے پریس کر کے اس کو سکیور کر لینا ہے اب دیکھیں کہ ہمارا بیلن جو ہے وہ ساف سترہ ہی رہے گا اور اس کے اوپر کوئی مکھیاں وغیرہ نہیں بیٹھیں گی ویورز ہمارے کچن ٹاپ کے اوپر کئی دفعہ جو ہے وہ چینی وغیرہ گر جاتی ہے یا کوئی میٹھی چیز اور وہاں چونٹیاں آ جاتی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ نے تھوڑا سا سرکہ لینا ہے اور اس کو کچن کاؤنٹر کے اوپر لگا دینا ہے کسی کپڑے کی مدد سے یا ٹیشو کی مدد سے سارے کچن کاؤنٹر کے اوپر اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ اس کو لگا دیں زیادہ نہیں ہی لگانا ہے بلکل تھوڑا سا ہی لگانا ہے تو اس کی مدد سے جو چونٹیاں ہیں وہ کچن کاؤنٹر کے اوپر بلکل بھی نہیں آئیں گی چاہے چینی وغیرہ بھی گر جائے تب بھی وہ کچن کاؤنٹر کے اوپر نہیں آئیں گی کیونکہ جب چونٹیاں آ جاتی ہیں تو ان کو بھکانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ سارے کچن میں پھرتی رہتی ہیں ویورز اکثر ہم گوشت وغیرہ دھوتے ہیں تو ہمارے جو کچن کا سنک ہے اس میں سے سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت سمپل سی ٹرک ہے کوئی بھی آپ نے پاورڈر لینا ہے جس کی خوشبو اچھی ہو تو آپ نے جو کچن کا سنک ہے اس کے ہول کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا ہے اگر آپ ٹرکم پاورڈر ڈالیں گے تو اس کی مدد سے سمیل نہیں آئے گی ویورز اگلی ٹرک کی طرف چلتے ہیں ہم نے ایک لیمن لے لینا ہے اگر بڑے سائز کا لیمن ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر چھوٹا بھی ہوتا چل جائے گا اب ہم نے اس کے درمیان میں سے کچھ اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے ہم نے دو کٹ لگانے ہیں اور اس کو فور پارٹس میں کر لینا ہے اب دوسری طرف بھی اسی طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے اس کو سپرٹ نہیں کرنا اب ہم اس کو ایک ٹوری میں رکھیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے دو سے تین چمچ نمک ویورز نمک جو ہے وہ سمیل کو ختم کرنے کے لیے نمی کو جو ہے ابزارب کرنے کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے ہم نے اس طرح بھر کے نمک اس کے اندر ڈال دینا ہے اب جو کپڑے کو سوفٹ بنانے والا سوفنر ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اس کا آدھا جو ڈھکن ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے سوفنر کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سرف بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے تھوڑے سے لونگ لینے ہیں اور اس کے اوپر لگا دینے ہیں اس طریقے سے لگانے سے لونگ کی بہت اچھی خوشبو جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے یہ تینوں خوشبو مل کے بہت زبردست سا ایک ہمارا فریشنر بن جاتا ہے آپ اس کو کچن کے اندر اور اپنے ڈرائنگ روم کے اندر رکھیں گے تو وہاں سے بہت زبردست سی خوشبو آئے گی اور بلکل بھی کوئی بیٹ سمیل نہیں آئے گی ویورز اگلی ٹپ دانتوں کے پیلے پن کے لیے ہیں اگر آپ کے بھی دانت پیلے ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ ٹپ ضرور یوز کرنی ہے اس کا ایک ہی دفعہ میں ریزلٹ بہت زبردست آتا ہے ہم نے تھوڑا سا ٹوٹ پیس لینا ہے اور اس میں تھوڑی سی حلدی ڈالنی ہے حلدی جو انٹی انفلامیٹری ہے اس کے علاوہ یہ پیلے پن کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے تھوڑی سی ہم نے حلدی ڈال لی ہے اب ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک نمک بھی ہمارے مسودہ کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سویلنگ کو ختم کرنے بھی بہت زبردست ہے ہم ڈالیں گے ایک سے دو چھٹکی سوڈا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے لیکن بہت کم مقدار میں صرف ایک یا دو چھٹکی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا میٹھا سوڈا جو ہے وہ دانتوں کو بہت سفید بنا دیتا ہے اب ہم نے آدھا لیمو اس کے اندر نچوڑنا ہے لیمو نچوڑنے کے بعد ہم نے ان ساری چیزوں کو برش کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جس برش کے ساتھ آپ ٹوٹ پرش کرتے ہیں وہی برش آپ نے لینا ہے اور اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ اتنا اچھا ٹیت وارٹننگ بن کے تیار ہوتا ہے آپ جب ایک ہی دفعہ میں کریں گے تو آپ کو فوراں سے ہی اس کا ریزرٹ پتا چل جائے گا آپ نے اس کو ہفتے میں صرف ایک ہی دفعہ کرنا ہے ڈیلی یوز نہیں کرنا آپ اگر ڈیلی یوز کریں گے تو آپ نے سوڈا نہیں ڈالنا باقی ساری چیزیں آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن سوڈے کو ہفتے میں صرف ایک دفعہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ فرق آ گیا ہے ویورس ہماری سکین سردیوں میں اکثر خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں بہت زبردست آپ کو ایک ماسک بنانا سکھاؤں گی ویورس ہم نے لینا ہے ایک چمچ جو ہے وہ بیسن اور اس کے اندر آدھا چمچ ہم نے حلدی ڈال لینی ہے اب ہم نے دو چمچ اس میں جو ہے وہ کچھا دودھ شامل کرنا ہے آپ بلائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھے دودھ سے یہ بہت زبردست سا ایک ماسک بن کے تیار ہو جائے گا ویورس جو کچھا دودھ ہوتا ہے وہ ہاتھوں کو بہت سوفٹ بنا دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر فیٹ ہوتی ہے اب ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایلویرا جل آدھا لیمون ہم اس کے اندر شامل کریں گے لیمون جو ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ ہے یہ بھی جو ہے ہاتھوں کی سکین کو بہت اچھا صاف کر دیتا ہے اس ماسک کو آپ چہرے پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ماسک ہمارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ نے کسی برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے پورے ہاتھوں پہ اس کو لگا لینا ہے اور چہرے پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ منٹ تک چھوڑ دینا ہے جب پندرہ منٹ ہو جائیں گے تو جو ہم نے لیمون نچوڑا تھا اس کا چھلکا لینا ہے اور اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو رگڑ کے مساج کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا ہاتھ آپ کے بالکل سوفٹ اور ساف سترے ہو جائیں گے آپ بھی اس ٹرک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ